السلام علیکم فرنس ورنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آلو کی کچوری بنانے کی ریسپی بلکل خستہ کراری اور جیسے ہلوائی کے آنسہ ہم لے کر آتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ اور بہت ہی اسان طریقے سے تو چلیے دیکھتے ہیں کچوری کو میں گھر پر ہی کس طرح سے بنانا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سے فیلنگ بھی آپ کو سکھانے والی ہوں اسے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے بلین فلار میں نے ویڈ فلاہر کے ساتھ بھی کئی ساری کچوری کی ریسپی شہر کی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس پلین فلاہر میں میں نے آٹ کیا سالٹ اور تھوڑی سی اجوین اور اس کے بعد میں نے بیچ میں اس طرح سے جنگہ کر لی تھوڑی سی پھر اس میں آٹ کیا ہے گھی یہاں پر ہمیں گھی اس لیے یوز کرنا ہے جس سے کچوریاں ہماری اندر سے بلکل خستہ بنیں اور بہت زیادہ قراری بنیں پھر اس کے بعد میں نے نیم گرم پانی کا یوز کیا ہے اور اس کے بعد اس پانی کو یوز کر کے اس کا دو فارم کیا ہے بہت سخت آٹا نہیں لگانا ہے بس ہلکا سا جس طرح سے ہم چپاتی کا بناتے ہیں تھوڑا سخت ہمیں آٹا بنا کر تیار کرنا ہے یہاں تھوڑی سی سردی کا موسم ہے اس لیے میں نے نیم گرم پانی کا یوز کیا ہے اگر آپ اس ریسپی کو گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ نورمل روم تیمبریچر پر جو پانیوں سے بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں گرم پانی سے آٹا لگانے سے آٹا بہت سافٹ بنتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی جو ہم گیس میں آد کرتا ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو کر پورے میں سپریڈ ہو جاتا ہے تو یہاں جتنی ضرورت ہے اس طرح سے میں پانی ڈالتی جا رہی ہوں اور اس طرح سے آٹے کو فارم کر کے ہمیں کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب تک آٹا ہمارا ریسٹ کرے گا اتنی دیر میں ہم فلنگ بنا کر تیار کر لیں گے اچھا فلنگ آپ بہت سارے طریقوں سے بنا سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایزی وے سکھانے والی ہوں بلکل ون پوٹ آلو کی فلنگ بنا کر تیار کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ریسپی کو میں نے کیسے بنایا ہے اور یہ بلکل ون پوٹ ہونے والی ہے تو اس کے لیے میں نے یوز کیا ہے ایک پرشور گوکر اس میں آٹ کر دیا ہے اوائل یہاں پر آپ جو سب بھی آئل پسند کرتے ہیں ریفائنڈ اوائل یا پھر مسترد دونوں میں سے کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آٹ کر دیا ہے کیومن اس کے ساتھ میں ہی یہاں میں نے لی تھی ایک انین جسے اس طرح سے چاپ کر کے پھر وائل میں آٹ کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں کچھ گرین چلیس ہی جنہیں چاپ کر کے آٹ کر دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہلکا سا پھائے کر لینے کے بعد آپ نے اس میں آٹ کر دینا ہے پوٹ آٹوز نورمل آپ نے بس پوٹ آٹو کو پیل کر کے اور اچھے سے واش کر کے پھر اس میں دھال دینا ہے تو یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے جس طرح سے بھاجی ہم بناتے ہیں کبھی بھوکر میں تو بس ویسے ہی ہمیں اسے بنانا ہے اور بس ہلکا سا سٹر فرائے کریں گے اور اس میں اور زیادہ تیسٹ انکریز کرنے کے لیے میں اس میں آٹ کر رہی ہوں یہ گرین پیس جنہیں میں نے سٹر کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اور ریسیپی میں اوپر آئی بٹن میں پروائی کر دوں گے آپ ہاں سے چیک کر لیجئے گا اور اسے اچھے سے کر دینا ہے سٹر اس کے بعد اس میں کچھ آٹ کریں گے ہم ڈرائے مسالے جس میں میں نے یوز کیا ہے ریڈ چلی پاوڈر ترمیک پاوڈر اور اپنے ٹیسٹ کے قارنگ آپ اس میں سول چاٹ کر دیں اچھے سے کریں گے اور بس یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مسالے ہیں بہت اچھے سے میکس ہو چکے ہیں بس اس میں اٹ کریں گے تقریباً تین ٹی سپون پانی اور بس اسے کور کر کے آپ نے ایک بسل لے لے رہی ہیں ہائی پلنگ پر اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہماری پٹاٹوز ہیں جب یہ پریشر لوز ہو چکا میں نے اوپن کیا اسے اور اب یہ بالکل پوفیکٹلی دن ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک پوٹ کے اندر ہم نے یہ پٹاٹوز بنایا انہیں الگ سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کے اوپر سے میں آٹھ کروں گی ایکسرا سپائسی نس اور کلر کے لیے یہ کاشمیری لال مرش پاوڈر اس کے ساتھ میں ہی میں اس میں چاٹ مسالہ پاوڈر آٹھ کر دیا ہے اس میں کروں گی آم چھوڑ پاوڈر تھوڑا سا آٹھ اور ان ساری چیزوں کو کر دیں گے اچھے سے مکس اچھے اس کے اوپر سے میں کچھ پانیر کے پیسز آٹھ کروں گی یہ بالکل آپ کی پریفرنس پر ہے اگر آپ پسند کریں تو آٹھ کریں اسے تھندی ہو جائے اور پھر ہم اسے سٹف کرنے میں یوز کریں گے ایدھر ہم اپنا جو دو ہم نے لگا کر رکھا تھا اسے چیک کر لیں گے تو کچھ دیر کے بعد جب میں نے اسے اوپن کیا ہے کافی سوفٹ ہے یہ اب بھی تو بس اسے ہمیں ٹاپ پر رکھ لینا ہے اور اچھے سے سٹریچ کرتے ہوئے سے سمودھ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پارس کریں گے اور آپ جیسے بھی کچھوری بنانا چاہتے ہیں چھوٹی یا بڑی میڈیم سائز کی اس طرح سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بالکل وہی سائز رکھا ہے جیسے ہم مارکٹ سے لے کر آتے ہیں اچھا یہاں پر ان سارے پارس کو ہم نے اچھے سے سمودھ کر لیا اور اس کے بعد اس طرح سے فلاٹ شیف دے دیا تھا اب ہم اس سے بنائیں گے کچھوری تو ہماری فلنگ جو تھی وہ تھنڈی ہو چکی ہے اور یہاں میں نے اس کی کچھوریاں بنانی شروع کر دی ہیں سب سے پہلے اس طرح سے ہمیں فلنگ کو سٹف کر لینا ہے باہر کی طرف سے اس طرح سے سیل کرتے جانا ہے اور فلاٹ شیپ کر دینا ہے بس سیل آپ کو اچھے سے کرنا ہے جسے کہ یہاں پر جب ہم اسے فرائے کریں تو یہ کھلنی نیچے یہ آئل میں جا کر ورنہ ساری سٹفنگ باہر آجائے گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے پوفیکٹلی اسے سیل کر دیا اور یہ سارے تیار ہو گئے تھے جب ایک بچ کے لیے تو میں نے بالکل میڈیم ہیٹڈ آئل میں اسے ڈرپ کر دیا ہے ڈرپ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت کم ہیٹڈ آئل یوز گیا ہے اور اس میں دیرے دیرے سے یہ جب اس طرح سے فرائے ہوتی ہوئی اوپر آنے لگی پھر میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر اوپر اس طرح سے ڈالنا شروع کیا اور اب ہم اسے فلپ کریں گے جب یہ ایک سائیڈ سے گولڈن ہو جائے گی تب اور دوسری سائیڈ سے بھی گولڈن کلر آنے تک یہ پکائیں گے اور اس کے بعد آپ اسے نکال سکتے ہیں اوئل میں سے باہر تو بس دو بار میں آپ اسے فرائے کر لیں اور بیچ بیچ میں سٹر ضرور کرتے رہے ہیں اوئل کو جو سپیچلہ ہے اس کو اوئل میں گھوماتے رہے ہیں ایسا کرنے سے یہ ہر طرف سے ایونلی کو کھوں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے بہت پیارا کلر آ گیا تھا بس میں نے ساری جو تھی ہماری یہ کچوریاں انہیں فلپ کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ کافی زیادہ فول بھی رہی تھی سائیز میں ڈبل ہو رہی ہیں اور کافی بال جیسی فولی فولی سی بھی دیکھ رہی ہیں اور جب میں اسے اس طرح سے فلپ کر رہی ہوں تو یہ خود ہی واپس فلپ ہوئی جا رہی ہیں اتنی زیادہ یہ فول چکی ہے تو یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بلکل پورفیکٹ ہماری کچوریاں بن رہی ہیں ہلکا سا اس میں کلر آ رہا جائے اور اس کے بعد ہم اسے باہر نکال لیں گے وائل میں سے دیکھ سکتے ہیں کتنی فولی فولی سی ہماری کچوریاں بلکل ریڈی ہیں اس میں کلر بھی آ چکا ہے بلکل پورفیکٹ اور اب بس اسے وائل میں سے باہر نکال لیں گے گرمہ گرمہ میں سے انجوائے کریں کسی بھی طرح کی چھٹنی کے ساتھ یا پھر آپ اسے چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں گیسٹ آ رہے ہیں اور کبھی بھی آپ کو انہیں امپریس کرنا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو جب تک ایک بیچ فرائے ہوتا ہے پاچ سے چھ منٹ لگتے ہیں اسے فرائے ہونے میں وہیں دوسری طرف میں دوسرا والا بیچ بھی ریڈی کر کے رکھ لوں گی اور اس طرح سے بہت جلدی کام ہو جاتا ہے تو یہ جیسے جیسے فرائے ہوتی جا رہی ہیں ایک پلیٹ پر میں باہر نکالتی رہوں گی اور بس اب انہیں کرنا ہے انجوائے اور ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں یا انچینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولی جس سے لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملت رہے ہیں اور ابھی میں اینڈ میں آپ کو اسے ہی توڑ کر بھی دکھاؤں گی بلکل پوفیکٹلی کوک ہے اندر سے اور بہت ہی زیادہ خستان کرا رہی بھی ہے سو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری کچوریاں ریڈی ہیں اور ابھی باقی کی فرائے ہو رہی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ خستان کرا رہی اور بہت گھر میں اس لیے میں سے اچھے سے دوڑ کے نہیں دکھا با رہی ہوں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹھائے کیجئے گا اور یہاں اس لیے ویڈیو پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ سی ریسیپی کے ساتھ انتیل دین اللہ حافظ ٹیک کیر بھائی سیوال بری سون میں نیکس ویڈیو